موسیقی سامین حضرات حضور غوث العظم دستگیر کا ایک اور واقعہ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں اور یہ واقعہ بھی گیارمی شریف سے متعلق ہے واقعہ سننے سے پہلے قطع جناب شوق صاحب کا اور سماعت فرمالیں کہنا ہے ولیوں کے شہن شاہ ربانی یا عبدالقادر جیلانی ہے زیب تمہیں کو سلطانی یا عبدالقادر جیلانی ناممکل کو ممکل کرنا یہ کام تمہارا ہے آقا ولیوں میں نہیں کوئی سانی یا عبدالقادر جیلانی بے شک ناممکل کو ممکن کرنا یہ کام تمہارا ہے آقا ولیوں میں نہیں کوئی سانی یا عبدالقادر جیلانی کیونکہ ہے نام و نصف کتنا آلہ تم حسنی حسینی ہو آقا القاب ہے قطب ربانی یا عبدالقادر جیلانی اس لیے کہنا ہے ہے ایک اور واقعہ ہے ایک اور واقعہ پیرا نے پیر کا ہے یہ بھی گیار بھی کا ایک بردرد ماجرہ ہے ایک اور واقعہ ہے یہ بھی گیار بھی کا ایک بردرد ماجرہ پہلے کی کیار بھی کہت پر درد ماجرہ سچائی اور جھوٹ تو چھپتے نہیں کبھی دھوکا نہیں کھاتے کبھی اللہ کے ولی اوہ سچی عقیدت تو صدا ملتا ہے ضرور ملتا ہے صداقت سے ہمیں شاہ خوشی کا نور ایسا ہی ایک واقعہ ہے دوست تو سنو عبرت کا سبق پاؤگے تم اس میں مومنوں ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا مالدار کرتا تھا تیجارت کا بہت اونچہ کاروبار نامو نموت کی کھٹے خواہش تھی ہر گھڑی لیتا تھا سود دین سے اس کو لگن نہ تھی ایک سال گیارویں کا ایک جلسہ کیا گیا تقریر ہوئی ذکر ہوا غوث پاک کا تاریخ سابقہ جو بیان کی گئی وہاں تفصیل سے سنایا گیا خواہش کا بیان جو گیارویں کرے گا شہے دستگیر کی جو گیارویں کرے گا شہے دستگیر کی جو گیارویں کرے گا شہے دستگیر کی رحمت ملے گی پھر اسے رب قدیر کی رحمت ملے گی پھر اسے رب قدیر کی رحمت ملے گی پھر اسے رب قدیر کی موسیقی موسیقی کو صرف اپنے نام کی خواہش تھی اور یہ سود لیا کرتا تھا بڑی لگن اس کو سود لینے کی ایک سال جب گیارویں شریف کا جلسہ ہوا اور تقریر میں غوث آزم کا ذکر ہوا تو گیارویں شریف کے بارے میں اس کی فضلت بتائی گئی کہ جو گیارویں کرے گا شہے دستگیر کی رحمت ملے گی پھر اسے رب قدیر کی یہ سن کر اس مالدار نے کیا کیا اپنے نام کے لئے سنیے گا اس مالدار آدمی نے دل میں یہ کہا رحمت تو کیا ملے گی مگر نام اوٹھے گا نامو نامو دل کے لئے کی جارو بھی مگر کھانا کھلایا صرف رئیسوں کو بھلا کر اس کے عزیز و اقربا کھاتے تھے سب قوام لیکن کسی غریب سے کرتا نہ تھا کلام سائل جو کوئی آتا تو اس کو نہ کھلاتا مہتاج غریبوں کو برا کہکے بھگاتا ایک سال اس نے گیارویں کی دھوم دھام سے کھانا بنایا ہندہ پڑے اے تمام سے مہمان دور دور کے سب اس نے بلائے اور شہر کے رئیس بھی کھانے کو سبائے ایک شخص جو گریب تھا اس کا عزیز تر دعوت میں وہ بھی آ گیا کھانے کو اس کے گھر بھوکا فقیر آیا ایک کمزور نہ تھوا کھانے کی طرف ڈالی نظر اس نے بے بھما کھانے کی طرف ڈالی نظر اس نے بے بھما کھانے کی طرف ڈالی نظر اس نے بے بھما موسیقی 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 جو گریبی کی سب شہر کے رئیسوں کو بلائے لیکن اس کا ایک رشتدار بھی اس دعوت میں آیا بھوکا فقیر آیا ایک کمزور نہ تھوا کھانے کی طرف ڈالی نظر اس نے بے بھما ایک بھوکا فقیر بھی باہر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ شہر کے سارے رئیس کھا رہے ہیں جب اس نے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو اس کے یہاں جو اس کا یہ غریب عشتدار آیا ہوا تھا اس نے اس بھوکے فقیر سے کیا کہا سمات کیجئے گا سائل سے اس غریب انہیں ہی عرض شاہ کی کھانا ہمارے ساتھ کھائیں آکے آپ بھی یہ سن کے وہ بزرگ اس کے پاس آ گئے پاس اس نے احترام اسے اپنے بٹھا لیے اتنے میں ادھر صاحبیں کھانا بھی آ گیا جو دیکھا ان بزرگ کو وہ تاؤ کھا گیا بولا وہ اس قریب سے بےہودہ ہے بڑا کیوں پڑھے اس فقیر کو تو نے بٹھا لیا ہیں ہاتھ پاؤں مٹھی میں اس کے اٹے ہوئے میلے پرانے کپڑے ہیں اس کے پھٹے ہوئے تو اس کو ساتھ لائیا ہے میرے مکان پر بٹھا لگے گا اس سے بڑا میری شان پر یہ کہہ کے مالدار نے دھکا لگا دیا بے چارے ان بزرگ کو نیچے گرا دیا بولا غریب آپ نے بے حد برا کیا لو اب یہ کھانا آپ کا میں بھی نہ کھاؤں گا تم دل سے اگر مانتے پیران پیر کو تم دل سے اگر مانتے پیران پیر کو کانے سے کھٹھاتے نہیں ڈھوکے پیر کو کانے سے کتاپے نہیں دھوکے پکیٹو ہائے 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 کیا غزب کیا اس نے وہ بھوکا فقیر جو دعوت میں شریک ہو گیا تھا گیاروی کی اس کے غریب اشتدار کے ساتھ جب مکان مالک ادھر سے گزرا صاحب خانہ آیا کہنے لگا تو کہ تُو اس کو ساتھ لیا ہے میرے مکان میں بٹا لگے گا اس سے بڑا میری شان میں اور یہ کہہ کر مالدار نے ایک گھتکا جو دیا تو بیچارے وہ بزرگ نیچے گر گئے لیکن اس کا یہ غریب اشتدار کہتا ہے کہ آپ نے یہ بہت برا کیا لو اب میں بھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تم دل سے میرے پیرانے پیر کو مانتے تو اس دھوکے فقیر کو کھانے سے کبھی نہیں اٹھاتے یہ کہہ کر وہ مکان سے نیچے اتر گیا اور ان بزرگ سے کیا کہا سمات میجے گا یہ کہہ کر وہ مکان سے نیچے اتر گیا عزت سے شاہ جی کو زمین سے پچھا لیا کی ماغرہ تو حضور خطا در گھگر کروں میرا قصور ہے کہ بلا کیا تھا آپ کو بولے وہ شاہ جی نہیں تیری کوئی خطا کھاتا نہ اس کو میں کے لیے کھانا ہے سود کا کیا تم نے گیاروہی کے لیے کچھ نہیں کیا بولا چنی کی روٹی پہ دلوائی پاتہا گھر لے گیا اور عرض کی یہ روٹی کھائیے لِللہ مجھ غریب کی عزت بڑھائیے پھر شاہ جی نے پاس میں اپنے بٹھا لیا روٹی وہ کھائی اور پھر اللہ سے کی دعا یا رب تو اس غریب کو خوشحال بنا دے یا رب تو اس غریب کو خوشحال بنا دے اس کیاروہی کی پاتہا کا عجر خدا دے اس کیاروہی کی پاتہا کا عجر خدا دے اس کیاروہی کی پاتہا کا عجر خدا دے جب اس نے ان شاہ جی کو اٹھایا اور کہا کہ حضور مجھ سے خطہ ہو گئی میں نے یہ آپ کی بے زیتی کرائی لیکن شاہ جی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تیری کوئی خطہ نہیں ہے یہ تو ویسے ہی صود کا گھانا تھا اس کو میں ویسے ہی نہیں کھاتا کیا تمہیں گیاروی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے وہ غریب کہنے لگا کہ حضور میں نے چنی کی روٹی پہ پاتہ دلوائی ہے اپنے ساتھ ان شاہ جی کو لے گیا اور کہا کہ حضور اس روٹی کو کھائیے اور مجھ غریب کی عزت بڑھائیے گا پھر شاہ جی نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ورٹی کھائی اور اللہ سے دعا کی کہ یا رب تو اس غریب کو خوشحال بنا دے اور اس پیاروی کی فاتہتہ عجر خدا دے یہ دعا دینے کے بعد وہ فقیر وہ شاہ جی پوچھتے ہیں کہ کیا مشکل ہے کیا چاہتا ہے بتا تو یہ غریب کیا کہتا ہے ان سے سنیے گا بولے یہ شاہ جی کے کوئی خاص کام ہو اللہ کا رساز ہے تم ہم کو بتاؤ بولا وہ دو ہیں لڑکیاں اور میں غریب ہوں شادی کروں میں کیسے بڑا بدنصیب ہوں بولے وہ شاہ جی کہ تم کل ایسا کیجیو نیلام ہوگا کوئلا تم بولی لگائیو پیسہ ملے گا پیٹیوں کی شادی کروگے رحمت سے اللہ پاک کی آباد رہوگے وہ سودخوار کرتا ہے لالچ میں کیا حرمی کھانا نہیں کھلاتا غریبوں کو بد یقین گستاخی وہ کرتا ہے زریبوں کی شان میں اب آگ لگنے والی ہے اس کے مکان میں یہ کہہ کے وہ بزرگ تو روپوش ہو گئے یہ کہہ کے وہ بزرگ تو روپوش ہو گئے جس کیفیت تاری ہوئی دل پہ غریب کے جس کیفیت تاری ہوئی دل پہ غریب کے جس کیفیت تاری ہوئی دل پہ غریب کے موسیقی 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 نظرِ کرم ہے غوث پہ رب قدیر کی اے شوق بری شان ہے پیران پیر کی نظرِ کرم ہے غوث پہ رب قدیر 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 کی نظرِ کرم ہے بہت سے لفتے پجھلی